امیر بیٹا تمہارا کام واقعی بہت اچھا بھئی کمال کر دیا تمہیں ساتھ پوچھو مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی لیکن تم نے کمال کرتی اگر اسی طرح محنت کرتے رہے تو انشاءاللہ بہت جل ترقی کرو تینک یو باب جس انسان کے ساتھ اپنے ماباپ کی دعائیں اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں اس کی منزلیں پر سکون ہو جاتی ہیں آ جاؤ تائبو آپ بیزی تو نہیں ہے مجھ آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے کہو بیٹا کیا کہنا ہے مجھے اپنے بچے کی کسٹیڈی کے لیے کوٹ میں کیس کرنا ہوں اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد چاہیے آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں زیادہ ارن نہیں ہے کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کون سا وکیل کروں کہاں جاؤں فاطمہ بیٹا آج تک ایسا ہوا تو نہیں کیا ہمارے خاندان کی عورتیں کوٹ کے چہری میں گئی ہوں میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے ایک ماں کو اس کا بچہ حاصل کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ماں ہونے کا ردبہ میرے رب نے مجھے دیا اس نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں اپنی اولاد کی پرورش کروں اور یہ میری اولاد کا حق ہے اور میرا فرض تو پھر یہاں کیوں آئی تمہیں جو کرنا ہے جاؤ کرو تمہیں تو اب یہ لگتا ہے کہ میں تمہارا تایا نہیں دشمن ہوں تمہارا اگر میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تو اس میں تمہاری بھلائی میں نے دنیا دیکھی ہے تم نے نہیں مجھے دنیا کی نہیں صرف اپنے بچے کی پرور آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھے اس سے کہ ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا بیٹا اگر میں نے فاطمہ کو کوٹ کے چہری جانے سے روکا ہے تو اس میں اس ہی کی پھلائی گا اگر وہ کوٹ میں جائے گی تو ہر طرح کے سوالات اٹھیں گے اس پر بدنامی ہوگی اس کی اس پر دس طرح کی الزامات لگائے جائیں گے وہ طاہر اسے آسانی سے بچہ نہیں دے گا اگر اسے اپنی اولاد کی فکر ہے نا تو مجھے بھی اس کی فکر ہے شفیق کے جانے کے بعد میں نے ہمیشہ فاطمہ کو اپنی سمیتاری سمجھا ہمیشہ آرام کریں گوڈ نائٹ پھابی جان کیا کر رہی ہے مجھے بتا دیں میں کر دیتی ہو ارے کچھ نہیں بس تھوڑے سے کباب تل کے رکھ رہی تھی منصر کو آلو گوشت بالکل پسند نہیں ہے میں نے سوچا بلاو کے ساتھ کھا لیں گے شوق سے صحیح کہہ رہی ہے بھائی جان آلو گوشت شوق سے کہاں کھاتے ہیں وہ بھابی آپ نے بتایا نہیں آپ کی قزن نورین ان کی بیٹی کی شادی کیسی رہی کیسا ہے داماد صویرہ خوش تو ہے تھوڑے دیر پہلی میری بات ہو رہی تھی نورین سے بہت خوش ہے ماشاء اللہ سے کہہ رہی ہے صویرہ بھی خوش ہے اور داماد تو بہت ہی اچھا ملے سلطانہ میں سوچ رہی ہوں کہ دولہ دولن کو میں دعوت میں بلا دوں اچھا ہے بچی بھی خوش ہو جائے گی ورنہ اس کی دعوت کرنے والا تو کوئی ہے نہیں نورین کے رشتہ دار ہے ہی نہیں یہاں کوئی صحیح کہہ رہی ہے بھابی ضرور بلائیں اس کی بہانے دولہ دولن گھر سے باہر نکل جاتے ہیں رشتہ داروں سے مل لیتے ہیں ورنہ تو پھر وہی روٹین لائف کون کہاں ملتا ہے رشتوں کے خوبصورتی بھی تو یہی ہے میری بچاری انیکہ اس کی تو کسی نے بھی شادی کی دعوت نہیں کی نہ کسی رشتہ دار نے پوچھا نہ ہی اپنوں نے انیکہ نے جس طرح کی شادی کی تھی نا اس میں صرف ذلت اٹھائی جا سکتی ہے یا پریشانیاں دعوت ہی نہیں کی جاتی ہیں ایسی شادیوں کی دعوت نہیں کی یہ یہ میرے لئے ہیں نہیں یہ میری دوسری بیوی کے لئے کمال کرتے ہو تم بھی تمہارے لئے ہیں جان بھرکتے ہیں بھرکتے ہیں بھرکتے ہیں بھرکتے ہیں بھرکتے ہیں لیکن ایندہ ایسا مرت کنا متاہر میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی کیوں یاد جتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو دو دو شادیاں کرتے ہیں اس میں حرش ہی کیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا میں تو آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتی یہ میری محبت ہے متاہر میں چاہتی ہوں کہ جتنی میری محبت خالص ہے اتنے خلوص سے آپ بھی مجھے چاہیں اسی لئے تو تمہارے لئے پھول لے کر آئے ہیں تمہیں پھول بہت پسند ہے بہت پیاریم تینکیو ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی شادی کرنے کے بعد اتنی خوبصورت ہو جائے بڑنا تمہیں پہلے ہی کر لیتا ہاں میں بھی یہی سوچ رہاں شادی اتنی اچھی چیز ہے میرا تو خیال ہے کہ انسان کو دو یا چار شادیاں ضرور کرنے چاہیں آئندہ ایسا کہاں تو میں جان لے لوں گی آپ کی ایسے سیریس سی متاہر میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن بے وفائی نہیں تم ایسا سوچ بھی سکتی ہو کہ کبھی میں تمہارے ساتھ بے وفائی کروں گا کیا ہو گیا تمہیں لیکن آئندہ ایسا مزاق بھی مت کیجے گا پلیز اچھا بابا سوری نہیں کرنا موسیقی سویرا شیم بیٹا وہ نسین آنٹی کا فون آیا تھا وہ تم لوگوں کو دنر پر انوائٹ کرنا چاہ رہی ہیں موسیقی موسیقی ہاں ہم سور ہم لوگ فری ہوں گے ہاں ابھی ہاں ٹھیک 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 ہے میں ہونے کنفرم کر دیتی ہوں اوکی ماما اوکی موسیقی بیسے واقعی میں بہت خوبصورت ہے پھول تینکیو موسیقی 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 کہاں جا رہی ہو بابا؟ فکیل کے پاس جا رہی ہوں موسیقی بابا صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوگا فکیلوں کے چکر کوٹ کچھہری پر سے ججے اس تاریخ پہ تاریخ یہ سب کچھ کس طرح کیلے کر ہوئی تمہیں مائیں تو ہمیشہ اپنے اولاد کے لئے مشکت کرتی ہیں اور اللہ پاک ایک ماں کی محنت کو کبھی بھی رائے کا جانے نہیں دیتے بی بی حاجر نے بھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے صفہ اور مربع کے ساتھ چکر لگائے تھے اور اللہ پاک نے حابِ زمزم جاری کر دیا تھا ایک ماں کی مشکت کبھی لاحاصل نہیں ہوتی ٹھیک ہے فاطمہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم مجھے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتے لیکن میں تمہیں اس طرح اکیلے راستوں پر نہیں جانے دوں ایک انسان کی محبت میں اتنی تو غیرت ہونی چاہیے کہ وہ جس سے محبت کرتا اسے اس طرح یوں اکیلہ دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لئے نہیں چھوڑے تو مجھ سے جتنا ہو سکے گا اتنا میں کروں خیر ایک انسان کی محبت میں اتنی تو غیرت ہونی چاہیے کہ وہ جس سے محبت کرتا اسے اس طرح یوں اکیلہ دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لئے نہیں چھوڑے تو مجھ سے جتنا ہو سکے گا اتنا میں کروں بیٹا وہ نسرین آنٹی کا فون آیا تھا وہ تم لوگوں کو ڈینر پہ انوائٹ کرنا چاہ رہی ہیں مطاہر آپ مجھے بتا دیچے گا کہ آپ کو نسرین آنٹی کے آنکھ کیا پہننا ہے تاکہ میں وہ شنا سے پریس کروا دوں یار صویرہ میرا تو بالکل مون نہیں ہے ان کے خرپے جانے کا میں نے پتا نہیں کیا کیا پلان کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ ہم لانگ ڈرائف پہ جائیں گے کسی اچھی جگہ کھانا کھائیں گے اور تم ہو کہ مجھے مہا پندے کے جانا چاہو تو یہ پلان تھا آپ کا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا سویرہ سویرہ سرپرائز سرپرائز بھی تو ہوتا نا کچھ ویسے بھی سویرہ ہماری یہ بھی نئے شادی ہوئی ہے یار لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ انہیں اکلے رہنے دینا چاہیے ہم اپنا quality time spent کریں اب لوگوں کے خرد تھوڑی اچھا لگے جاتے ہوئے لیکن مطاہر ہم لانگ ڈرائف پہ کسی اور دن نہیں چل سکتے میں نے نسرین آنٹی کو ہاں کہ دیا ہے سویرہ پلیز تم سے صحیح کہوں مجھے ویسے بھی رشتے داروں کی طرف جانا بالکل اچھا نہیں لگتا سویرہ اپنی بالدہ کے ساتھ بھی ہمیشہ یہی جھگڑا رہتا تھا وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ آپ رشتے داروں کی طرف چلیں مجھے نہیں جانا یاروں کی طرف پلیز تم منا کر تو ہم چلے میں میں نسرین آنٹی کو کال کر دیتی شکریہ یہ بتاو کہاں چلیں موسیقی 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 سلطانہ ٹھیک بابی جان تم نے اومیر کو کہیں دیکھا ہے صبح سے مجھے نظر نہیں آیا فون کر رہی ہوں تو وہ فون نہیں اٹھا رہا بابی جان وہ اومیر کو میں نے فاتمہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا کیا فاتمہ کو لکھے گیا ہے موسیقی اس جات تو موسیقی موسیقی سوچ موسیقی موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام یہ جو تم گھر میں بیٹھ کے ہر وقت رو رہی ہوتی ہے اپنی بیٹے کی یاد میں عمر کے ساتھ گھومنے چلیں گے تو بیٹے کا خیال نہیں آیا تمہیں یہ آنسو صرف ہمیں دکھانے کے لیے کہاں گیا تمہارا سارا غم میں یہ کس طریقے سے بات کر رہی ہوں تم چپ رہو میں اس لڑکی سے بات کر رہی ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ تم ہر بات میں اس کی حمایت کرو ایسے کیا دیکھ رہو ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہوں بس فاتمہ شروع ہو گئی نا تم اپنے ٹسوے بہانے یہی تو تمہیں آتا ہے ذرا سی کوئی بات کہ دی فوراں رونے بیٹھ گئی اس کا مطلب صرف یہ ہوا نا کہ جو تمہارا دل چاہے وہ تم کرتی رہو اور ہم تمہیں کچھ کہیں نہیں سکتے ہمیں ہاتھ ہوتی ہے ہاتھ تو تم نے کر دی ہوں میں جو میری اجازت کے بغیر تم اس کے ساتھ گھومنے چلے گئے اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم گھومنے گئے تھے ابھی میں اس کو اس کے لائر کے پاس لے گیا تھا اس کے بچے کی کسٹڈی کے چکر میں ہمیں اس طرح بولنے سے پہلے اٹھیس تصدیق تو کر لیا کریں تھا کہ آج آپ نے صرف اس کا دل نہیں دکھایا آپ نے ساتھ میرا بھی دل توڑے مجھے مایوس کیا یہ جو تم گھر میں بیٹھ کے ہر وقت رو رہی ہوتی ہے اپنی بیٹے کے یاد میں امیر کے ساتھ گھومنے چلے گئے تو بیٹے کا خیال نہیں آیا تمہیں یہ آنسوں صرف ہمیں دکھانے کے لیے کہاں گیا تمہارا سارا غم تم چپ رہو میں اس لڑکی سے بات کر رہی ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ تم ہر بات میں اس کی حمایت کرو بس فاطمہ شروع ہو گئی نا تم اپنے ٹسوے بہانیں یہی تو تمہیں آتا ہے ذرا سی کوئی بات کہہ دی فوراں رونے بیٹھ گئی اس کا مطلب صرف یہ ہوگا نا کہ جو تمہارا دل چاہے وہ تم کرتی رہو اور ہم تمہیں کچھ کہیں نہیں سکتے موسیقی 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 منصور کھانا لگوا دوں آپ کے لیے بیٹھو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے خیر یہ دوسری عمیر بتا رہا تھا کہ واپسی پہ گاڑی خراب ہو گئی اس لیے گھر آنے میں دیر ہو گئی تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا مجھے بتا دیتا تو میں اتنا غصہ تو نہ کرتی اس کے اوپر تم نے اس سے پوچھا تھا فاطمہ اور عمیر کے آتے ہی تم ان پہ شروع ہو گئے تم نے انہیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا ایسے ایک بات کہوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فاطمہ سے عمیر کو دور کرتے کرتے کہیں خود عمیر سے دور نہ ہو جاؤ کیا کہہ رہے ہیں منصورہ کم از کم بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کریں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تمہارا رویہ ایسا ہے اس طرح تو عمیر باغی ہو سکتا اپنے رویے میں لچک پیدا کروں اب میں کیا کروں اس کو میں نے اتنی لڑکیاں دکھائی ہیں اتنی لڑکیاں دکھائی ہیں مگر نہیں ضد پکڑ لیے اس نے کہ وہ شادی کرے گا تو فاطمہ سے ہی کرے گا اس معاملے میں میں کیا کہہ سکتا خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فاطمہ انیکہ جیسی نہیں ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اگر فاطمہ کی جگہ انیکہ ہوتی تو وہ اب تک تمہارے بیٹے سے خوفیہ نکاح کر چکی ہوتی ہے اور تم سائمہ کی طرح کچھ بھی نہ کر سکتے خدا کا شکر ادا کرو کہ ہماری اولاد بہت اچھی ہیں کھانا لگوا اور ہاں میری بات پہ ذرا غور کر دیں بہت اچھا کپڑا ہے انیکہ دیکھو کتنا اچھا کپڑا ہے کراچی میں تو ایسا کپڑا ملتا ہی نہیں ہاں امی ایکشلی وہاں پر ایک نئی شاپ کو لی تھی جہاں پر سارا امپورٹیٹ سامان ملتا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ پکوں کے لیے کچھ لیتا ہو جاؤں تو بیٹا ایک جوڑا جھو لائے ہو دو چار اور لے آتے امی وقت ہی کہاں تھا میرے پاس اتنا بیزی تھا پنی میٹنگ پر مان پر بہت اچھا ہے بہت پیارا لیکن بتا ہے نیکس ٹائم میں تمہیں اکیلے بلکل جانے نہیں دوں گی ہاں نیکہ کیوں نہیں بس یہ تھوڑا سا اپنے پروجیکٹ سے فری ہو جاؤں تو اسلام بات کیا پھر تمہیں کئی بار لے کے جاؤں گا نیکس ٹائم ماں بھی ساتھ جائے ہاں کیوں نہیں آپ کو بھی لے جاؤں گا اپنے لئے کچھ نہیں لے نیکس ٹائم جب تم میرے ساتھ جاؤ گی تو میرے لئے خود لے لیں اپنی مرسی سے اپنی مرسی سے اپنے لئے چائے پلا دو ہاں ٹھیک ہے وکیل صاحب آپ مجھے بتا دی جیگا لیکن پلیز کوشش کریں کہ یہ کام جل سے جلد ہو جائے میں اپنے بچے سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتا جزاکاللہ میں آپ کے فون کا انتظار کروں گے لاحافظ وکیل صاحب سے بات پہلے ہاں وکیل صاحب نے کہا ہے کہ وہ بہت جل مطاہر کو نوٹس بیجیں گے اور بہت مضبوط کیس بنائیں گے میرا بچہ مجھے جلد مل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آمت میں یہ رکھ لو کیا ہے اس میں ارے رکھ لو نا ایسے کیسے رکھ لو بتاؤ تو کیا ہے اس میں جو بھی ہے بند نہیں ہے تو پلیز نہیں امیر میں کی پیسے نہیں رکھ سکتی پکڑو انہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے آمت میں کیا ہو گیا ٹھیک ہے تمہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن آگے جا کے وکیل کچہری یہ سب کے بہت خرچے ہوتے ہیں تمہیں ضرورت پڑے گی امیر بابا نے کچھ ہر سے پہلے میرا اکاؤنٹ میں پیسے دلوائے تھے اور میں نے بھی کچھ سیونگز کی ہیں ابھی مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے پلیز میں یہ نہیں رکھ سکتی تمہیں اسے لے لو بہت شکریہ تو میرے لئے جو کر رہے ہو وہ بہت کافی ہے تو میں تمہاری لئے غیر ہوں گا امیر تم جو بھی سمجھو لیکن میں تم سے یہ پیسے نہیں لیسا تم امی کی پیسے نہیں کہہ رہے ہو امیر میں جانتی ہوں کہ تائمی مجھ سے ناراض ہے لیکن میں یہ بات بھی جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں ان کا غصہ وقتی ہے اور ان کے غصے کی ایک خاص وجہ ہے جسے میں سمجھتی ہوں لیکن میں یہ پیسے نہیں رکھ سکتی ہوں مجھے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی میں تم سے ادھار لے لوں گی لیکن میرا یقین کرو مجھے ابھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس پیسے ہیں رکھوئیں پرامس پرامس مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے جی بولیں تم نے متحر سے کوئی بات کی کس بارے میں امی کس بار میں کرنی تھی بیٹا میں شادی ہو گئی ہے تو وہ تمہیں اپنے گھر کب لے کر جائے گا امی وہ اصل میں متحر کی امی ابھی راضی نہیں ملی ہے یہ کیا بات ہوئی بھلا متحر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنی امی کو راضی کر لے گا تو اس نے ابھی تک اپنی امی کو راضی کیوں نہیں کیا امی آپ تو آپ تو ایسے بول رہی ہیں جیسے میں آپ کے اوپر بوجھ بن چکی ہوں سویرہ بیٹیاں کبھی بھی بوجھ نہیں ہوں لیکن شادی شدہ بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں اس گھر کے دروازے تو تمہارے لئے ہمیشہ کھلے رہیں گے لیکن بیوی کی عزت اپنے شہر کے گھر میں ہی ہوتی ہے اب دیکھو نا دنیا والے اس بات کو بہت برا سمجھنے کہ دماد اپنے سسرال میں رہ رہا ہو ٹھیک ہے رہی ہے چھائے پیو ٹھنڈی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہی کا ازلان سو گیا جے پپو اتنی مشکلوں سے سولایا ہے اوروں کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے دن اور آج سوتے رہتے ہیں لیکن ازلان دس منٹ سے زیادہ دیر نہیں سوتے ابھی سلاو فوراں ہوں جائے کس کا ہے پپو کھولوں ہی تو پتہ چلے گا لاؤ ہو جہا تھا یہ تو کوٹ کے پیپرز لگ رہی ہیں یہ لو پڑھ کے بتاؤ کیا ہے یہ یہ تو ازلان کے کسٹڈی پیپرز ہیں فاتما نے کیس کر دیا ہے مطاہر کھاں مطاہر تو کل رات سے گھر نہیں آیا ان کے آفیس کے کچھ لوگ آئے ہیں جنہیں ٹائم دینا ضروری ہے مطاہر کھول ختم مطاہر کھول مطاہر کھول نصریم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فاطمہ سے عمیر کو دور کرتے کرتے کہیں خود عمیر سے دور نہ ہو جاؤ موسیقی 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 ہاں آپ کب تک مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ گے اب تک تو تمہیں عمیر سے بات کر لینی چاہیے تھی نا ہاں جان بہت جلد کرلوں گا عمیر سے بات میں بھی اب یہ ہی چاہتا ہوں مطاہر آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اب تو امی بھی مجھے کہنے لگے ہیں کہ تم کب تک اپنے گھر میں رہو گی بیٹا بتائے کیا جواب تمہیں ان کو سویرا تو تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہاں پر رہنا وہ بھی گھر جمائی بن کر آخر میری بھی کوئی سلف ریسپیکٹ ہے پیارت نام کی تو کوئی چیز چھوڑی نہیں میرے اگر تم فکر نہیں کرو اگر میری بس میں آنا تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر لے جاؤں بس تم دعا کرو سویرا میں تو ہمیشہ دعا کرتی ہوں انتا ہے پتہ ہے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں شادی کے بعد اپنے گھر میں رہوں گی آپ کیا سوچ رہے مطاہر ہاں میں نے کیا سوچ نہ چاہاں بس ایک ہی بات کا ڈر کیا تم میرے گھر پر ایڈجسٹ کر پاؤ گی میرا گھر تو تمہارے گھر کی طرح نہیں ہے کیسے رہوں گی وہاں پر ہاں ہاں میں تو اجاز کر لوں گی کیسی باتیں کرنے آپ اور اگر اجاز نہیں کر پائے تو ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے اس میں کونسی پڑی بات ہے ہاں یہ ٹھیک ہے ایسا کر لیں گے اور ہاں ایک بات اور امی کے آج فون آیا تھا دھاتی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے مجھے شاید آج وہاں پر ہی رہنا پڑے لیکن میں انشاءاللہ موقع دیکھتے ہیں امی سے بات بھی کروں گا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے کسی کرتاSON ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی ہلو ہائی کیا بات ہے اج کل بڑا دیر سے گھر آنے لگے ہو بھئی اب تو میں تمہارا انتظار کر کر کے تھک جاتی ہوں موسیقی ویسے تھے کہ ہم موسیقی چلا تم تو جانتی ہوں کہ آفیس میں کتنا کام ہوتا ہے اسی لئے اتنی دیر ہو جاتی موسیقی 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 تو ایک ٹیسٹر لے آیا تو اس نے مجھے بھی تھوڑا ٹرائے کرباا دیا آفی اچھا ہے نا سوچ راؤں میں بھی اس کو خرید ہوں موسیقی موسیقی بیڑی موسیقی کون؟ کیا ہے یہ؟ دیکھ لو فاطفہ نے کورٹ سے نوٹس بچوایا ہے ازلان کی کسٹڈی کے لیے ہے متاہر میں یہ سب نہیں چاہتے تھی اسی بات کا ڈر تھا مجھے ابھی بھی وقت ہے سوچ لو اگر تم ازلان کو پوری طرح اسے نہیں دینا چاہتے تو بیٹے ایسا کر لو کہ کوئی بیچ کا راستہ نکال دو کچھ دنوں کے لیے ازلان ماں کے پاس چلا جائے اور کچھ دنوں کے لیے تمہارے پاس رہ جائے کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا تمہیں اس طرح کام نہیں چلے گا میں اپنا پچھا ہر کس فاطمہ کو نہیں لوگا موسیقا موسیقی موسیقی